اسلام علیکم یورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ تین ڈیفرنٹ میتھرز شیئر کروں گی جس میں ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ زپ لگا سکتے ہیں سب سے پہلا میتھرز دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہمارے پرس میتھرز سے زپ لگ چکی ہے بہت ہی نیٹ لک آرہی ہے اور پتہ بھی نہیں چل رہا زپ لگ آئی ہے بلکل اندر چھپ گئی ہے اب سیکنڈ میتھرز دیکھ لیتے ہیں اسی طرح سے یہاں پہ ہم نے دونوں کپڑوں کو جو فرس سلائی لگانی ہے وہ یہاں پہ اس کو بالکل لوز کر کے ٹانکا لکل ڈھیلا کر کے ہم نے لگانی ہے یہاں پہ جو کپڑوں کو دونوں کو اٹیچ کریں گے وہ بالکل لوز کر کے پھر اس کو اس طرح سے کھینچیں گے تو وہ درمیان میں گیپ آ جائے گا تھوڑا سا اس کے بعد اس کے اوپر ہم زپ لگا لیں گے جہاں تک ہم نے لمبائی رکھنی ہے زپ کی وہاں تک اس کے اوپر سلائی لگائیں گے یہ سلائی لگانے کے بار یہ ہمارے جو دونوں میں سے کھانکا نظر آ رہا ہے اس کو ہم سی زیر سے یا کسی بھی کٹر سے کٹ کر لیں گے اور خیال سے کہ ہمارا سائیڈ والا کپڑا کٹنا ہو اور یہ ہماری تھرڈ لوگ پائنل تیار ہو گئی ہے بہت ہی نیٹ لگ رہی ہے یہ بھی اسی طرح آپ تھرڈ میتھرڈ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے جتنی لیندھ رکھنی ہے زپ کی اتنی ہم یہاں پہ کپڑے کے اوپر ایک لائن ڈراؤ کر لیں گے اب زپ کو کھول کے اس لائن کے سائیڈوں پہ رکھ کے سلائی لگا لیں گے اس کے بعد سے ہم یہاں پہ درمیان میں ایک کٹ لگا لیں گے اور الٹی سائیڈ بھی یہاں پہ دو سوٹی سوٹے سائیڈوں پہ کٹ لگائیں گے اب یہاں پہ زپ کو اندر کی سائیڈ الٹ دیں گے اور وہ جو نیچے کٹ تھا اس کو زپ کے ساتھ اوپر رکھ کے یہاں پہ سلائی لگائیں گے اس طرح سے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکراب کر لیں اور یہ دیکھیں ہماری تھرڈ میتھرڈ کی فائنل لک ہے یہ بھی بہت ہی نیٹ لگ رہی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ